بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اپنی نماز جوڑکا اپنی والدہ کے پاس چل جاتا دوستو ہم سب آف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں وہ اتنی بڑی ہستی ہیں اور ہم سب آف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے آپ سب تو عمل کرتے ہیں لیکن میرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں تو میرا اندازہ بیان دوستوں کے ساتھ باجیت اتنی اچھی اتنی میٹھی اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھ ہے لیکن جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میرے والدین کے کندے جھگ جاتے ہیں اور میرا سینہ اکڑ جاتا ہے اور وہ اندازہ بیان تبدیل ہو کر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں اپنے والدین کے اوپر انسپیکٹر لگاؤں ان کی مجان نہیں ہوتی وہ میرے سامنے بات کر سکیں اس وقت میں یہ بھول جاتا ہوں کہ سورہ اسرہ آیت 23 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑاپے کو پہنچ جائے تو ان کو افتک بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات عدو کے ساتھ کرنا دوستو آپ تو سب ہی اچھے لوگ ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوگ کرتے ہوں گے یہاں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور بس لوگی کو خرام کر دیا ہے دوستو والدین بچوں کی بردیش کے بعد صرف اپنے بچوں کے لئے جیتے ہیں ان کی ضرورت کے ہر چیز میں یسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں بلکہ اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے دوستو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ رحمان میں ایک آیت بار بار تقرار کی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جب ہمارے جیسے اور بھائی بھی اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو بے شک وہ اپنے رب کی دی گئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ والدین بھی ہمارے لئے نعمت ہیں اور خصوصا ہماری والدہ جس نے پدیش کے وقت ہمارے لئے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں اور کن کن سٹیجز سے گزری کن کن حالات سے گزری ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دوستو یہاں پر میں آبدالسلم کی ایک حدیث بیان کرتے چلوں آبداللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق ادا کرتے رہو قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چتھائی حق ادا نہ ہوگا دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے کچھ بھائی ایسا اقدام اٹھا لیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام میں جس چیز کا تصور نہیں آل پیپل ہوم ہم اس راستے پر نکل پڑتے ہیں جہاں ہم نے یورپ سے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہیں جیسے فادر ڈے مادر ڈے ویلنٹائنز ڈے اور نیت فیشن جس کی اسلام میں گنجاش نہیں ہم نے وہاں پر یہ پالیس بھی اڈاپٹ کر لیے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو ان کو آل پیپل ہوم میں چھوڑ دیا جائیں دوستو میں آپ کے ساتھ ایک آل پیپل ہوم کی چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں پھلیس اس کو ضرور واش کریں تو آئے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دکھنے نہ چاہتا مارتے تھے وہ ایک آل پیپل ہوم میں چاہتا ہوں نہ کپران نہ کپیر نہ مانا پیو نہ گانا پچھا کوئی بہت اگھتا تھا تو افسوس ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کر اور بہت حیرانگی بھی کہ جو شخص جانوروں کو تکلیف میں ان دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں وہ کیسے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں یورو میں تو پھر بھی آل پیپل ہوم میں لوگ اپنے ماں باب کو ملنے چلے جاتے ہیں فادر ڈے مادر ڈے پر لیکن پاکستان میں ان لوگوں کو چھوڑا اور دوبارہ واپس ملنے بھی نہیں جاتے دوستو میری والدہ بھی زندہ نہیں کاش میری والدہ بھی زندہ ہوتی تو میں بھی اپنی والدہ کے سامنے جا کر نگاہی جھکا لیتا ہے اور میرے کندے جھکے ہوتے اور میری آواز پست ہوتی لیکن شاید اب بہت دیر ہوگی دوستو جن کے والدین حیات ہیں ان سے گزارش ہے ان کی حدمت کریں جیسے ہمارے دین اور عبدالسلم نے فرمایا دوستو اگر میری یہ کوچی آپ کو اچھی لگی تو پلیس اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تھا کہ آپ کو مزید میری ویڈیو ملتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ